کوئی بھی انسان موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک کامیاب انسان بننے کے لیے سوپر پاورز کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے کامیاب لوگوں جیسی سوچ اور ان جیسی عادتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 98 فیصد لوگ ناکام اور صرف دو ہی فیصد کامیاب کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جب کامیاب لوگ اپنے آپ کو اپنی عادتوں کو بدلنے میں لگے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف ناکام لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کامیاب لوگوں کی ایسی پانچ عادتیں شیئر کریں گے جن کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا پاتے ہیں جب بھی انسان کسی برے وقت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان حالات میں پوزیٹیو رہے اور یہ دیکھے کہ وہ ان حالات کو کیسے بہتر کر سکتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جائے اور سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے لیکن اگر آپ اپنے برے حالات کو پوزیٹیو وے میں لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حالات میرے لیے ایک اپرشنٹی ہیں کیونکہ ان حالات میں مجھے پتا چلے گا کون میرا خیر خواہ ہے اور کون صرف باتیں کرنے میں اور خواب دکھانے میں ماہر تھا جب آپ ہر چیز کو پوزیٹیو وے میں دیکھنے لگے تو آپ کے لیے کامیابی کے راستے آسان ہو جائیں گے آج دنیا میں چالیس سے پچاس فیصد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں پر سمجھوتا صرف اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے اعتراض سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے وہ جو بھی سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو جب تمہارے گھر پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہیں لوگ آ کر نہیں بچاتے زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے یاد رکھو اپنے خوابوں کو دوسرے لوگوں کو برباد کرنے کی اجازت مت دو لوگ تو بات کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس طرح کامیاب بنا لو کہ لوگوں کے موہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں جس دن تم نے پرواح کرنا چھوڑ دی کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ دن تمہاری آزادی کا پہلا دن ہوگا یاد رکھو کوئی بھی انسان راتوں رات کامیاب نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لیے وقت اور طاقت لگتی ہے کامیابی کی راہ میں گامزن انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی رہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک ایسا موڑ بھی ضرور آ جاتا ہے کہ انسان بلکل تھک ہار جاتا ہے اور پھر اس کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے کام کو منتخب کرے جس کے کرنے سے وہ لطف اندوز ہوتا ہو اگر آپ کو ایسی فیلڈ چنیں گے جس میں آپ کی دلچسپی ہی نہ ہو تو اس میں مشکلات آنے پر آپ اسی وقت سارا کو چھوڑ کر کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا پہلے والا سارا وقت اور ساری طاقت سب کچھ خاک میں مل جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایسی فیلڈ کو چنیں گے کہ جس میں اس کا انٹرسٹ ہو امریکہ کی موثر شخصیات میں سے ایک شخصیت سٹیو جوبز ہیں وہ کہتے ہیں بہتر کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے اسے محبت ہو اور جب تک کسی ایسے کام کو ڈھونڈ نہ لے تب تک سکون سے نہ بیٹھے ایسی فیلڈ کو ڈھونڈنا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کو ایک کام میں دلچسپی ہوتی ہے تو کام کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے اور جب کام کرنا عادت بن جائے پھر کامیابی دور نہیں دوستوں دنیا کے جتنے بھی امیر ترین انسان ہیں جیسے بل گیٹس، وارن بفٹ، ایلن مسک ان سب نے اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے جس کے مطابق وہ اپنے سارے دن کا کام آسانی سے اور جلد ختم کر لیتے ہیں بل گیٹس صبح صویرے اٹھ کر ایکسسائز کے بعد ایک نیوز پیپر پڑتے ہیں دوپہر کے وقت بل گیٹس دن کو پانچ منٹ کے وقفوں سے تقسیم کرتے ہیں اور ہر پانچ منٹ بعد وہ نتائج کو لکھتے ہیں اور اپنے منصوبوں پر نظر رکھتے ہیں یہی کام ایلن مسک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے دن کو معمول کے مطابق گزار سکیں ایک کامیاب انسان بننے کے لازم ہے کہ انسان کے زندگی میں ڈسپلن ہو حقیقی ایمانوں میں کامیاب لوگ گول سیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہر دن ہر ہفتے اور ہر سال کی پلاننگ رکھتے ہیں جب بھی ان کو محسوس ہو کہ پلان کے مطابق میں سلو چل رہا ہوں تو وہ اپنی سپیڈ کو تیز کر دیتے ہیں اگر آپ بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ آج سے ہی اپنی لائف میں پلاننگ شروع کر دو اور گول سیٹ کر دو اور پھر کام میں لگ جاؤ دوستوں یاد رکھو کامیاب انسان ہم